اسلام علیکم دوستو امید خیریت سے ہوگئے بھائیو اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو جو میں نے ڈالی تھی جس میں گریل فیش کا بہرامتہ مارا تو بہت ووج کری بہت پسند آئی یعنی بہت آپ لوگوں کو ماشاءاللہ تو اس دن کے بعد آج آیا ہوں یہاں پر میں راجو پاکستانی اور پلیاکت بھائی ہم لوگ دونوں تینوں بندے مل کر رہے ہیں تو تقریباً دوپیر کے تین سے چھار کا ٹائم ہے اور یہاں پر آئیں جو بھی پوزیشن ہوگی شکار کی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے لگ رہی ہے لگ رہی ہے آپ لوگوں کو شیئر کریں گے دکھائیں گے تو چلتے آٹا بناتے ہیں اور آٹا دیکھیں ہمارا آٹا بن رہا ہے دوستو یہ دیکھیں کہ آٹا کتنا ہے یہاں پر یہ آٹا تقریباً ساڑھے تین چار کلو آٹا ہے ہمارا اور یہ لیاکت بھائی بنا رہے ہیں اور ابھی میں اس کو انشاءاللہ دونوں ہاتھوں سے شروع ہوتا ہوں کیونکہ لیاکت بھائی اکیلے ہاتھ لگے ہیں تو دیکھتے ہیں میں بھی شروع ہوتا ہوں بھائی آٹا ہم لوگ جو زیادہ لاتے ہیں تو بلیک بریم کالا دندیا جو ہوتا ہے بڑے سائز کا اس کے لئے ہم نے آٹا زیادہ لگانا ہوتا ہے تو آٹا آپ زیادہ لگائیں گے تو چھوٹا مچنی اس کو ٹک ٹک کرتا ہے تو جب آپ کے پاس آٹا دوری میں لگا ہوگا زیادہ تو بڑا مچھی دور سے چل کر آتا ہے اس کے لئے اور یہ ٹوٹل چکی کا آٹا ہے دیسی گندوں کا اور پانی ہم نے یہیں سے بھرا ہے اور اس آٹے کو ہمیں کھونڈ رہے ہیں اس سے لوگ تھوڑا تھوڑا سا آٹا لاتے ہیں تو اس میں شکار پھر چھوٹا ہی لگتا ہے تانت ہے تو یہ کہ ہم لوگ تو آٹا زیادہ لاتے ہیں ابھی بھی میرے پاس کھمیرا آٹا ہے تو وہ بھی اس میں اٹ کر دیں گے تو بس یہ دیکھیں بھائی آٹا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے جیسا کہ لیاقت بھائی ہمارے محنت کر رہے ہیں اس میں میں نے بھی بہت محنت کر یہ دیکھیں ہاتھ میرے تو آٹا بنانے میں محنت بہت ہوتی ہے بھائی تو آٹا ذرا آپ صحیح سے اچھی طرح سے کونڈیں تاکہ اس کے لئے لیس آ جائے تو یہ ہے کہ پھر ویٹرین شکار ہوگا اور جیسا کہ میں آپ کو دکھاؤں ہمارے مہمانیں خصوصی اور ہمارے ساتھی ہمارے دوست راجو پا کی اس پنڈال میں آ چکے ہیں وعلیکم سلام کیسے ہیں راجو بھائی بھائی اچھا تو آج بھائی ٹیم آئی بھی ہے تو ابھی ہم کھانا کھا رہے ہیں حلیم روٹی لے کر آئے تھے آٹا بن چکا ہے پانی گیر گیا ہمیں گھیلا ہو گیا ہوں اور ایک کچھ ہمارے دوست آئے میں ماشاءاللہ بھائی اسلام علیکم کھان سے آئے بھائی آپ لانڈی چھے نمبر لانڈی چھے نمبر یہ تو میرے گھر کے پاس ہے بھائی السلام علیکم علیکم سلام کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہیں ہم تو لائن زریہ سے آئے ہیں اچھا ماشاءاللہ بھو خوش ہوئی ملکہ زندہ دیکھ لیا الحمدل صحیح صحیح اور رانی پاکستانی سے ہم دیکھی رہا ہے یہ اچھا ایمان سے بتانا کسی لگتی ہے اس کی ویڈیو ویڈیو میں بناتے ہیں بندہ نائی نہیں ایک انجوائیمنٹ بھی چاہیے نا زندگی میں سے مچھلی 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 ہے نا میں ویڈیو آپ کی بہت چھوک سے دیکھتا ہوں لائک بھی کرتا ہوں اور اوروں کو بھی بولوں گا لائک کریں تجپرائز کریں محبت ہے بھائی محبت ہے بھائی اور آپ کی اور کاشیب بھائی کی جو ویڈیو ہم نے لگائی گئے نا یہ سمجھے کہ کنٹینیو دیکھتے ہیں اور پوری دیکھتے ہیں اور ایک دوسروں کو شیئر بھی کرتے ہیں یہ مجھے شیئر کرتے ہیں میں ان کو کرتا ہوں میں سمندر پہ زیادہ ہوتا ہوں وہاں پہ اچھا ٹھیک 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 چلیں سر کھانا کھاتے ہیں پھر انشاءاللہ ساتھ بیٹھ کے شکار بھی کھلیں سیئے اوکے 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 یہ دیکھیں اے بھائی حلیم روٹی اور یہاں لیاقت بھائی تو ابھی تک دندیا مچی بھکڑے ہیں اتنا آٹے سے بہی کی دفعہ لگا دیں گے سارا کیا نہیں ایک ہی دفعہ تو دی لگائیں گے تقریبا چار پانچ ارنا یہ کہہ دیتے ہیں لڑی آئے میں چکار کھیلیں گے سب مل کے کھیلیں گے اچھا ہم نے بنایا ہے اور بڑے دندیا کی ٹرائیاں ہوں گی زیادہ تر اور باقی جو بھی لگے گا آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہ بھائی کچھ کہہ رہے ہیں ان سے چلیں گے بات کرتے ہیں جی سر یہ آٹا آپ نے دیکھا راجو بھائی سے پوچھو کہ یہ اتنا بڑا آٹا اگر ہم ایک آٹے پر لگا دیں تو بیل شیل کا چانس ہے دیکھیں سر یہ بیل جو ہوتی یہ مچھلی ہے تو اس کا ایک سراسا نیوالا ہے وہ تو یہ بنایا ہے یہ آج ملکات ہوئی بڑی بڑے ارمان تھے کین سے ملکاتوں میں لوڑ سے آئے ہوں سپیچلی یہاں ملکات ہوئی آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں اور آپ پروپر لرن کریں گے اگر آپ ایسی آ جائیں گے تو آپ کو ہاں اکا دکھا دانا لگ جائے گا مگر اگر آپ کو ان کی طرح شکار کرنا تو کائنلی ان کی ویڈیوز ووچ کریں جس پر خود اچھی انفرمیشن دیتے ہر خلاڑی خلاڑی جو آدمی جو اسطاد آدمی اپنے جو بن ہوتا ہے وہ چھپا گیا رکھتا ہے مگر یہ جو ہیں آپ کو سب بتا دیں گے کس طرح آٹھا بنانا ہے کونسی ڈوری کس کتنے پاہنڈ کے ڈوری ہونے چاہیے کتنے نمبر کا کانٹا ہونے چاہیے انفرمیشن آپ کو نہیں ملیں اور بھائی ایک اور چیز بتاؤں میں سبسرائب کریں ہمارے پائینیئر ہیں ان کو ہیلپ کریں آپ لوگ کی ہمارے ان کو ہیلپ کریں گے تاکہ فردر گروہ کریں گے بلکل 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 بھائی آپ نے ماشاء اللہ میرے کو بڑی خوشی ہوئی جو اس میں ویڈیو میں تو وہ باتیں نہیں آئی ہیں مگر آپ نے مجھے بہت اچھا گائیٹ کر آ میں آپ کا بڑا شکر گزاروں کیونکہ انسان ماں کے پیٹھ سے نہیں سیکھ کر آتا سب کچھ دنیا میں آکے سیکھتا ہے اور انہی بھائیوں سے سیکھ کر اپنا کام چلا رہا ہوتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں پہلے ہم دیکھتے تھے فورن لوگوں کی آج ہمارے اپنے لوگ جو نہ اس کام میں آگے ہیں تو اس کو آپ چیلیسی فیکٹر نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ ان کو ہیلپ کریں جی 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 گروہ کریں فردر تاکہ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے فشنگ بھی بہت بڑی انڈسٹری ہمارے لوگوں کو پتہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت 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 شکریہ تو چلتے ہیں ساتھ ملکے فشنگ کرتے ہیں اینڈ ہو گیا کس طرح سے پانی میں جھولے کھاتے میں جا رہے ہیں یہ لیاقت بھائی بیٹھے میں ہمارے ابھی تک کوئی چال نہیں ہے کوئی مچھلی کا پتہ نہیں ہے اتار لگاوائے تو انشاءاللہ چڑاؤ میں لیاقت میں چانس ہے انشاءاللہ مچھر پوٹ ہے پاکستانی بیٹھ کر جا رہا ہے وہ اوپر بیٹھا ہے بندر دیکھیں یہ دیکھیں تو بردس کہاں بیٹھا ہے لیاقت بھائی سامنے اوپر شک پہ بیٹھا ہے بندر اوپر بیٹھا ہے بھائی ہے یہ کہاں سے یہ دوستی ہو گی کھان اس سے بیٹھا ہے ، بھائی لیاقت میں بھائی بھائی لیا حاول ہے بھائی صرف ٹھائی، بھائی، سپیڈ بھائی بھائی، بھائی، وہ بھائی ہے ٹن مار رہی ہے بھائی، اور ملاصرہ راجو پاکستان کو ہوتاریں گے مجھے مجھے لوکیشن دیکھنے بھائی ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ ہوتل کے پاس ہی یہ ٹوٹا ہوا ہے اور یہ دانشت کے اوپر آیا یہ دو دریہ پہ جہرہ لیاکت بھائی یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو اور آج بھائی جہرہ مار دیا دو دریہ پہ اور یہ آیا بھائی کے اوپر صحیح ہے بھائی کنڈڑی کنڈڑی یہ ہے یہ کنڈ کا پٹھا یہ دیکھ سکتا ہاں دوستو جیسے میں چرنا پہ کنڈ لگاتے ہم یہ دیکھیں یہ کنڈ لگا تھا یہاں پر ابھی اور اس کو ہم نے کانٹے میں لگایا گستر کے نئے دھوری کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر اس کا مچھلی لگی تو آپ لوگوں کو ضرور دکھائیں گے اور یہاں پر کنڈ بھی لگتے ہیں دو دریہ ہوئے یہ دیکھیں زبردست ہو گیا یہ دیکھیں دوستو یہ ڈوری میں لگا رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں باقی بادہ نہیں کرتا نصیب میں ہوا تو ضرور ملے گا دیکھیں چلیں 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 ہیر ہو گئی دوبارہ نکال کے پھیکنگ ہے میں ہمارے کیا کوشش کر رہا ہے میں بھی کنڈ کی دوستو میں کنڈ کی لگا رہا تھا اللہ نے آپ کو دے دیا کائے پہ پکڑا آٹے پہ پکڑا بھائی یہ دبنگ دندیا مار دیا ہم نے دبنگ آیا دندیا کا نیا نام آیا دبنگ دبنگ چلیں بھائی بڑے سائز کا آیا نا چھوٹے سائز کا نہیں ہے بچے والا سائز اچھا یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ راجو بھائی نے ابھی ابھی ایک دانہ مارا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا دوسرا بھی ابھی مار دیا راجو بھائی ماشاءاللہ آپ تو آج میرے کو بھی پیچھے چھوڑ رہو کیا بات ہے یار ہاتھ میں اٹھا کے دکھاؤ کیا مچھلیاں پکڑ رہو بھائی آپ آپ تو دبنگ دندیا دونوں کو آپس میں ملائیں گے کیا بات ہے یار ہیرو آپ نے تو قسم سے دل خوش کر دیا راجو بھائی آپ ہمارے سبسکرائبروں کو کچھ بتائیں گے کہ کیسے پکڑ رہے ہیں یہ مچھلیاں بھائی ہم لوگ اس کو آٹے سے پکڑ رہے ہیں جو آپ نے آٹا دکھایا تھا آٹا جو دکھایا تھا تو پانچ کلو جی جی وہی آٹے سے ہم لوگ پکڑ رہے ہیں اچھا اور یہ جادو کا آٹے کے نام سے مشہور ہے جادو اچھا وہ ملا رہے ہیں اس سے کھیل لو اب بتا دو سبسکرائبر ناراض ہو جائیں گے پھر کیا ملا رہے ہیں آٹا یہ ہے باقی اس میں ایک اینا چاول کا آٹا ہم لوگ مکس کر رہے ہیں اورے واہ 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 دیکھیں میں ان کے جو آٹے میں نا وہ چاول ملے میں صحیح ہے دوستو یہ سب ہسی مزا بارے کے ساتھ ہی بھی نہیں ہے یہ سایہ آٹا ہی بہتو ہی ہے اس میں بہتو ہے را جو بھائی آپ لوگوں کو معبت سے پیار سے بتاتے رہتے ہیں باقی خالقا کا آٹا ہے ھاٹھارا نمبر کا بھی ہے سترہ نمبر کا بھی ہے پندرہ نمبر کا بھی ہے ساہی 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 ڈائے آپ چلا رہے ہیں ایک ہی ٹور میں تینوں باندھے ہیں ایک ایک کر کے سبسکیں ہیں جیسے آپ کی سمجھ میرا ہے ایک کانٹا باندھیں ہلکا سا پٹی وزن لگائیں اور اس کے بعد یہ دندیا آپ کو لگ جائے گا راجو بھائی زیادہ دور میں آپ آٹا بھی لگاؤ اور دور پھیک کے بھی دکھاؤ سب کچھ دکھاؤ ہمارے بھائیوں کو چلتے ہیں دوستو راجو بھائی سے بات کرتے ہیں کانٹا کیسے باندھ رہے ہیں اور دور کیسے پھیک رہے ہیں کیا لگا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ کانٹا ہے اور یہ بار پٹی ہے اور یہ آٹا ہے ہمارا جادو والا آٹا تو چلیں آپ دور پھیک کے دکھائیں کیسے دور پھیکتے ہیں آپ کیسے مچھلیاں پکڑتے ہیں ہم تو دیوانے ہو گئے آپ کے شکاری آپ بہت بڑے ہیں اور ایک بھائی یہ بیٹھے میں کلیم بھائی یہ بھی دیکھیں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور یہ آپ کو دکھایا آٹا تو آپ دیکھ لیں یہ کیا طریقے کار ہے سنگل کانٹا ہے پٹی وزن ہے اور دور پھیک کر دکھائیں گے چلیں راجو بھائی دیکھیں بھائی صحیح ہے بھائی ہم مچھلی ماریں گے راجو بھائی اچھا میں ذرا تھوڑا سا ان سے دور بیٹھا ہوں اپنی ڈوری کر رہا ہوں میں نے ابھی تک کوئی مچھلی نہیں پکڑا ہے میں بڑے گٹرائی کر رہا ہوں دوستو کتنا خوبصورت اور پیارا سا کالا دندیا اس کو ہم واپ سے ریلیس کریں گے پانی کے اندر یہ دیکھیں اور یہ گیا یہ گیا یہ گیا دوستو ہمارے لیاقت بھائی کو ایک مچھلی آیا ہے اور آپ کو دکھا رہے ہیں لائیو نکالتے ہیں مچھلی ہم یہ لیاقت بھائی اس کو لے کر آئے ہیں سائز آپ کو دکھائیں گے کیا سائز کیا رک گیا یہ دیکھیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں دندیا کا سائز بہت لا جواب ہے دوستو نکال گیا بہت پیارے سائز تھا ماشا اللہ سے شکیل بھائی کو بہت لا جواب سائز دندیا لگا ہے بھائی یہ دندیا آ رہا ہے یہ شکیل بھائی نے کھڑا ہے بسم اللہ بڑی جیب جلاتا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ماشا اللہ کیا بات ہے یہ زوبین فیشنگ ویڈیو بنا رہے ہیں آج ہماری کی ماشا اللہ خفیدار خفیدار بھائی ہماری کی ہماری کی وہ یعنی آٹا نہیں کھا رہا تو ہو سکتا ہے کوئی چکن کھا رہا ہو یا بیف کھا رہا ہو ایسا تو نہیں ہے نہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہے اچھا باگی دندیا شارٹ ہو گیا اندھیرے میں اندھیرے میں شارٹ ہو گیا باگی ہے کہ ہم نے دن میں آپ کو دندیا بنیا دکھائے تو ابھی بیٹھے میں ٹائنیا چل رہی ہے جو بھی مچھی لکھلا زندہ نکلا ہے اچھا ہمارا مچھی ہے نا کارتا کھا کے بیوشن ہوتا یہ بھائی مچھلی میں نے ماری ہے مگر راجو بھائی نکالیں گے آپ کو دکھائیں گے کیا مچھلی ہے راجو بھائی نکالو ترہا کیونکہ ہم بچے ہیں ان کے آگے کے یار استاد گئے ہیں یہ دیکھیں مچھلی کون سے لگی یہ مجھے نہیں پتا بھائی مجھے لگ رہا ہے انہی کی مچھلی لگ گئے ان کو پسند ہے دوستو یہ مچھلی جو ہے نا اس کے بارے میں آپ کو میں ذرا بتاتا ہوں یہ ہے بھائی راجو پاکستانی نے ماری ہے اور اس کو کہتے ہیں صافی اور دیکھیں جیسے کوئی کا کانٹا ہوتا ہے نا اس مچھلی کا بھی ایسے ہی کانٹا ہوتا ہے اور بہت خطرناگ لگتا ہے اور تکلیف کرتا ہے بہت زیادہ یہ میں نے پکڑ لی ہے اور چھوٹی سی ہے یہ دیکھیں اور یہ فاول میں آئی ہے بہت فاول میں آئی ہے یہ کانٹا اس کے موہ میں نہیں ہے نہیں بھائی اس کے موہ میں کانٹا نہیں ہے یہ اس کے پر میں لگائے کانٹا اور اس کے جو اوپر کے پر ہے نا یہ کانٹے اوفو بہت جلن کرتے ہیں بہت جلن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں صافی دوستو ابھی ابھی کوئی مچھلی آئی ہے راجو بھائی کو اور دو دن کو جان بہت جان ماز ہے بڑی مچھلی ہے کیا کرے ہیں آپ ہاں بہت جان اوہ اوہ یہ راج ہے کی آپ کو یہ آگئے بھائی رانی پاکستانی ہاں رانی پاکستانی آئے واہ یار آپ تو ہیرو ہیں یہ مچھلی کیسے پکڑ لیتے ہیں آپ کو ہی لگ رہی ہے آج کل تو یہ بس بھائی اس کی کوشش کروں اچھا اسی کی کوشش کروں یہ بھی آ رہا ہے یہ بھی آ رہا ہے اچھا ہاں واہ واہ یار زبردست تو اس کو آپ بنائیں گے کیا بنائیں گے اس کا اس کی پڑائی کریں گے پڑائی کریں گے ہاں آپ کو یہ اچھی لگتی ہے کیا ہاں میرے کو اچھی لگتی ہے اور رہنا یہ کیا یہ ہے اس کے کپڑے بتاہر کے بناتے ہیں ہاں آئے 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 اوہ یار یہ رانی پاکستانی خونزی رانی پاکستانی مچھلی مجھے لگ رہا ہے مچھلی بھی جو انہیں ان کو کچھ بولتی ہوگی رانی پاکستانی پکڑڈی برا بھائی بھائی راجو بھائی کیا پکڑڈیا ماشاءاللہ آپ تو ہیرو بن گئے دندیا مچھلی آج تو آپ نے ہمارے سبسکرائبروں کو شکار دکھا دی دن میں بھی پکڑڑ رہے ہیں رات میں بھی پکڑڑ رہے ہیں کہ راجو بھائی کا شکار دیکھ لیا اور یہ زندہ ہے نا پھر یہ گول گول گھوم رہی ہے آپ کی مچھلی کیا بات ہے بگر موٹر کا پنکھا چلیں چلیں دوستو ابھی پروگرام کو وینڈ اپ کریں گے اور یہ راجو بھائی بیٹھے ہوئے یہ بتائیں گے آپ کو کہ کیا ہوتا شکار کیسا ہو رہا تھا اور کیا مام لگتے جی راجو بھائی جی بھائی پشنگ کیسی ہو رہی تھی شام میں بہتر تھی یا رات میں بہتر تھی کیا مام لگتے دن کا مچھی اچھا لگ رہا تھا اور دوسری بات یہ کہہ رہا تھا رات میں مچھی بڑا نقرے سے کھا رہا ہے کھا رہا ہے باگ یہ بہت نقرے سے اور رات میں زیادہ تھی رانی پاکستانی لگ رہی ہے اور دن میں یہ تندیے لگ رہے ہیں یہ بتائیں یہ ہوا کی کیا پوزیشن تھی آج چاند کی تین تاریخ تھی دین ہو گئی ہاں تین ہو گئی چاند کی تو کہنے کا مطلب ہے ہوا بتائیں ہوا کیسی ہے یہاں پہ ہوا بہت تیز ہے بہت تیز ہے بہت تیز ہے تو ہوا سے معاملت خراب ہوتے ہیں شکار کے ہاں اس لئے کہ ہم لوگ صرف کانٹا لگاتے ہیں صحیح ہے اور باری کسی پٹی لگی پہ ہوتی ہے اچھا صحیح ہے اور ہم لوگ کھیکتے تو دور ہی ہیں مگر وہ پانی کے بھاؤ سے گھوم گھوم کے کنارے پہ لگ جاتے ہیں کنارے پہ ہو جاتے ہیں ہاں اچھا تو اس کی وجہ سے مچھی ہے نا لگ نینا نہیں رکھتا بہت سے رات میں شکار کم ہے رات میں کم ہے دوستوں کو کیا بولیں گے رات میں آنا چاہیے دن میں دن میں آنا چاہیے دن میں آئے جس میں شکار کھیلنا جس میں اور جنگے پہ شکار ہو رہا کیا لگ رہا ہے کپردان کپردان لگ رہے ہیں موحی لگ رہی ہے اچھا یہ چھوٹے دندیے لگ رہے ہیں صحیح اور کےچوے پہ بھی ہو رہا ہے مگر آپ نے جو کھیلا وہ ہم نے آٹے پہ کھیلا وہ جو اتنا بڑا آٹا کا پیڑا تھا پورا جو آپ نے دکھایا ہاں وہ سب آٹا سب نے مکس کر کے لیا ہم لوگ چار پانچ بندے تھے صحیح سب نے آدھ 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 کلو تین تین پاؤ کے گریچ استعمال کر رہا ہے اور جو ہے سب نے اپنی اپنی مشلی مار کے لے گئے دیکھیں بھئے رازو پاکستانی نے کالے دندیہ ہاں اس میں یہ دیکھیں تو یہ بھئی اور یہ دندیہ کا سائز دیکھیں دندیہ کا سائز دکھا رہا دیکھیں بھئی دندیہ کا سائز یہ دندیا ہے چلیں ٹھیک ہے سر تو اللہ حافظ کر دو پھر اللہ حافظ بھائی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں